نام رکھنا نام رکھنے میں ہدایات یہ ہیں یہ دیکھیں قیامت کے دن انسان کو آواز دی جائے گی نام اور ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا تو نام رکھنے میں کچھ ہدایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو پسندیدہ نام ہے وہ عبداللہ اور عبدالرحبان یہ پسندیدہ نام کیوں ہیں وہ اس لیے ہے کہ بندہ جو عبد ہے عبادت کرنے والا ہے اس صفت کا اظہار اس سے ہو رہا ہے اور اللہ جو معبود ہے یہ عبداللہ کا نام رکھنے سے عبدالرحبان کا نام رکھنے سے اللہ کے معمود ہونے کی جو صفت لازمہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے یہ صرف عبداللہ اور عبدالرحبان کو اللہ نے پسند کیوں کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عبد کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے وَأَنَّهُ لَمَّا كَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ قَادْ يَكُونُنَا عَلَيْهِ لَيْبَادَ یہ عبداللہ کہ جب اللہ کا بندہ ہمارا کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اس پر لپکنے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے یہ عبد کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے اور دوسرے مقام پر اللہ نے عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے ہیں اس عبد کو رحمان کی طرف نسبت کیا گیا ہے وَأَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حُونَ اس لیے اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں ان کے ساتھ عبد لگا لیا جائے تو یہ نام عبد الرحیم عبد الرحمن عبداللہ عبدالقیوم یہ نام رکھے جا سکتے ہیں اور پہلی کہٹا گری یہ ہونی چاہیے کہ عبد لگا کر آگے اللہ کا نام لگا دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں انبیاء کے نام پر نام رکھا جائے انبیاء کے نام پر نام رکھنے کی حکمت یہ ہے اس سے انبیاء کی یاد تازہ رہتی ہے ان کی سیرت اور کردار تازہ ہوتا رہتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ انبیاء کیا لے کر آئے تھے اس لیے انبیاء کے نام پر نام رکھنا یہ مشروع ہے مستحب ہے پسندیدہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی ماریہ تھی ان کے ہاتھ جب بچہ پیدا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا آج رات مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے وَسَمَّئِتُهُ بِي اسْمِ عَبِي عِبْرَحِيمِ میں نے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے تو ابراہیم کیونکہ ایک جلیل القدر نبی ہیں جد الانبیاء ہیں تو آپ نے ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے کر آیا فَسَمَّهُ يُوسف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام یوسف رکھا اس لیے یہ انبیاء کرام کے نام پر نام رکھا جا سکتا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نجران کے علاقہ میں گیا وہاں ایک عیسائی پادری کہنے لگا کہ مجھے تمہارے قرآن پر ایک اعتراض ہے بتاؤ بھی کیا تمہارے قرآن میں ہیں مریم علیہ السلام کے بارے میں یا اخت حارون اے حارون کی بہن تو یہ حارون تو بہت پہلے پیدا ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو چکے تھے تو یہ قرآن اس کو کہتا ہے کہ حارون کی بہن یہ ایک تمہاری تاریخی گلتی ہے مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ مجھے کے سوال کا جواب نہ دے سکا میں مدینہ میں آیا میں نے اس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ہاں پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ اپنی اولاد کا نام انبیاء کے نام پر رکھتے تھے اور ان کا بھائی تھا حارون جو موسیٰ علیہ السلام بھائی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا کانو یسمون ابی اسم الانبیاء وصالحین وہ لوگ اپنے انبیاء کے نام پر اپنے اولاد کا نام رکھتے تھے اور صالحین کے نام پر اپنا نام رکھتے تھے اس لیے وہ موسیٰ کا بھائی حارون کی بہن نہیں ہے بلکہ وہ حارون وہ تھا جو حارون کے نام پر جس کا نام رکھا گیا تھا اور پھر نیک لوگ باکردار لوگ صحابہ اکرام تابعین عظام محدثین اکرام ان کے نام پر نام رکھے جائیں اس لیے کہ جو ان کے خدمات ہیں جو ان کا کردار ہے اللہ کرے یہ بچہ بھی اس کا حامل بن جائے یہ نیت کرتے ہوئے ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کرکٹ کا کھلاڑی ہے یا گلوکار ہے یا مغنی ہے یا مغنیہ ہے ہم اس کے نام پر نام رکھتے ہیں یہ غلط ہے آپ اسلامی نام رکھیں پہلا ہے کہ اللہ کی طرح جس کی نسبت ہو دوسرا یہ ہے کہ انبیاء کے ناموں پر نام رکھے جائیں اور تیسرا یہ ہے کہ وہ صالحین کے نام پر نام رکھے جائیں اور چوتھا یہ ہے کہ نام ایسا رکھا جائے جس کا مفہوم اور معنی ہو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض انفرادیت کو قیم رکھنے کے لیے کہ ہم ایسا نام بچے کا رکھیں جو اس سے پہلے نہ رکھا گیا ہو یہ صرف سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی صفت ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالی نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام بھی خود تجویز کیا اس کا نام یحییٰ ہے لم نجعل لہو من قبل سمیعہ اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں تھا تو یہ انفرادیت ان کی ہے ہم یہ ذہن نہ رکھیں کہ ہم نے کوئی انفرادی سا نام رکھنا ہے ایسا جو کسی نے پہلے نہ رکھا ہو کچھ ممنوع قسم کے نام بھی ہیں ممنوع ناموں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ عبدیت جو ہے اللہ کا بندہ اس عبد کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی جائے عبد النبی عبد الرسول اس طرح کے نام رکھنا یہ غلط ہے اسی طرح کسی پیر کی طرف نسبت کی جائے یہ غلام فرید نام رکھا جائے پیران دتا نام رکھا جائے غوث بخش نام رکھا جائے یہ بھی غلط ہے اللہ دینے والا ہے اور نسبت پیروں کی طرف کی جائے ایسے نام نہیں ہونے چاہیے اسی طرح جو بڑے بڑے جابر ظالم ان کے نام پر نام رکھنا کیسر یہ روم کا بادشاہ ہے کس را یہ یہ ایران کا بادشاہ ہے ہرقل یہ نام رکھنا پرویز پرویز پتہ ہے کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خط لکھا تھا تمام بادشاہوں کو ایک خط ایران بھیجا اسلم تسلم مسلمان ہو جاؤ تمہارا بچاؤ ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ایک ایران کے بادشاہ کس را کو بھی پہنچا اس نے غصے میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھار دیا جب اللہ کے رسول کو یہ اطلاع ملی فرمایا کہ اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا ہے اپنے حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے وہ خط کو پھارنے والا وہ پرویز تھا اس لیے پرویز نام رکھنا ہرقل نام رکھنا فرعون نام رکھنا اور اسی طرح کیسر نام رکھنا ان ظالم جابر کافروں کے نام پر نام رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے تو ناموں کے بارے میں کچھ یہ ہدایات ہے